بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستر کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستر آلائیڈ اسلامیک بینک کے جانب سے ہوم لاؤن سکیم کا آغاز کر دیا گیا ہے آلائیڈ اسلامیک بینک کے جانب سے آلائیڈ اتبار ہوم مشارکہ سکیم کا آغاز کیا گیا ہے سکیم کے تحت ایسے تمام پاکستانی گھر بنانے یا خریدنے کے لئے کرزہ حاصل کر سکتے ہیں جن لوگوں کے پاس اپنا ذاتی گھر موجود نہیں ہے دوستر اگر آپ سرکاری ملازم ہیں یا پھر آپ چھوٹا موٹا کاروبار کر رہی ہیں یا پھر آپ بزنسمنہ ہیں سیلف ایمپلائیڈ ہیں تب بھی آپ گھر بنانے یا خریدنے کے لئے اس بینک سے کرزہ لے سکتے ہیں اس بینک سے آپ کو دیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا گھر بنانے یا خریدنے کے لئے اس بینک سے آپ کو کتنا کرزہ ملے گا کتنی مدد کے لئے آپ کرزہ لے سکتے ہیں مہانہ انسٹالمنٹ آپ نے کتنی جمع کروانی ہوگی اور اس کے ساتھ ہم آپ کو اور بہت زی تفصیلات بتاؤں گا کہ آپ کو کون کون سا ڈاکومنٹ اس کو ضرورت ہوگی اور کئی نشدہ تزوابت کو پر آپ کو یہ کرزہ ملے گا تمام طرح تفصیلات سٹیپ بے سٹیپ اس وڈیو کے اندرم آپ کو بتانے والا ہوں تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پر دوستہ آپ ایک چیز نوٹ کر لیں آلائیڈ بینکی پورے پاکستان میں دو طرح کی برانچیں موجود ہیں نمبر ون پر کنیونشل برانچیں ہیں اور نمبر دو پر اسلامی برانچیں ہیں تو جب آپ نے لون کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے جو ہے آلائیڈ بینکی اسلامی برانچ میں جانا ہوگا وہاں جا کے آپ نے فارم پر کر کے جمع کروانا ہے اس کے بعد دوستو بیسیکلی ان کا جو اہلیت کا میار ہے اس کی دو شرطیں ہیں نمبر ون پر دوستو اگر آپ کے پاس پاکستان کی نیشنالٹی موجود ہے آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے تو آپ کرزہ لینے کے لیے اہل ہیں نمبر دو پر آپ کے جو کام از کام پچی سال ہونے چاہیے زیادہ زیادہ آپ کے جو ففٹی سیمن گئر تک ہونے چاہیے اگر آپ ان دو شرطوں کو پورا کرتے ہیں تو آپ آلائیڈ اسلامی بینک سے گھر بنانے یا خریدنے کے لیے کرزہ لے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہ بھی چیزیں آپ نوٹ کر لیں اگر تو آپ کا تعلق آلائیڈ اسلامی بینک سے ہے یعنی اگر آپ کا بینک اکونٹ اس بینک میں ہے تب بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں اگر آپ کا رلیشنشپ جو ہے کسی اور بینک کے ساتھ ہے کسی اور بینک میں آپ کا بینک اکونٹ ہے ایچ بیل بینک میں تو اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ تب بھی کرزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں بھی انہوں نے کہا جی اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار تب کس ہے تو پھر آپ نے دو شرطیں پوری کرنی ہیں تب جا کے آپ کو کرزہ ملے گا نمبر ایک پہ تو دوستو آپ کی منتھلی انکم جو ہے منتھلی سیلری جو ہے منتھلی تنخواہ جو ہے وہ کم از کم پچاس ہزار پیہ تک ہونے چاہیے اگر آپ کی تنخواہ پچاس ہزار پیہ تک ہے آپ سرکاری ملازم ہے یا پرائیویٹ ملازم ہے تو آپ کرزہ لے سکتے ہیں نمبر دو پین کے شایدگی ہے کہ منیمم چھے مہینے کا آپ کا رلیشنشپ ہونا چاہیے آلائیوڈ اسلامی کے بینک کے ساتھ ٹھیک ہے اور اگر آپ کا کسی اور بینک میں بینک آکاؤنٹ ہے تو پھر بھی آپ کا چھے مہینے گر گزر چکے ہیں آپ کو تب بھی آپ کرزہ لینے کے لیے اہلان ٹھیک ہے رلیشنشپ کا دوستو مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کا بینک میں بینک آکاؤنٹ ہو آپ اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے یا اس کے لئے بجلی کے بین اگر آپ جمع کرواتے ہیں بینک میں آکے ٹھیک ہے تو اگر آپ کا کوئی سیبنگ اکاؤنٹ ہے ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے یا میوچل فنڈ میں آپ نے انیویسمنٹ کی ہوئی ہے تو اس کو سارے پروسس کو آپ رلیشنشپ بڑھیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے دوستو اگر آپ کا تعلق سیلیف امپلائر تب کیسے ہے بزنسمنٹ تب کیسے ہے یا سیلیف امپلائر پروفیشنل تب کیسے ہے تب بھی آپ جو ہے کرزہ لینے کے لئے اہل ہیں تو اس کے لئے تین شرطیں رکھی گئی ہیں اگر آپ بزنسمنٹ ہیں یا سیلیف امپلائر ہیں تو تین شرطوں کو آپ نے پورا کرنا ہوگا نمبر بان پہ تو دوستو آپ کی مہانہ انکم جو ہے پچھتر ہزار پی تک ہونے چاہیے اگر آپ کا رلیشنشپ علیڈ اسلامی کے بینک کے ساتھ ہے ٹھیک ہے رلیشنشپ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ کا بینک اکونٹ ہونا چاہیے اس کے بعد اگر آپ کسی اور بینک کے ساتھ آپ کا رلیشنشپ ہے اچبیل بینک میں بینک الفلاہ کے ساتھ کسی اور بینک کے ساتھ اور پھر آپ کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ کی ایک لاکھ روپے مہانہ انکم ہونے چاہیے اگر آپ ایک لاکھ روپے بزنس سے کاروبارسہ کمال لیتی ہیں تو پھر آپ قرضہ لے سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر شرط یہ ہے اگر آپ بزنس کر رہے ہیں اور آپ کو دو سال کارسہ گزر چکا ہے بزنس کرتے ہوئے اور آپ کا رلیشنشپ علیڈ اسلامی کے بینک کے ساتھ ہے تو پھر آپ قرضہ لینے کے لئے اہل ہیں اگر آپ کسی اور بینک کے ساتھ آپ کا رلیشنشپ ہے علیڈ اسلامی کے علاوہ تو پھر آپ کو تین سال کارسہ گزر چکا ہے جو بزنس کرتے ہوئے تو پھر آپ قرضہ لے سکتے ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر کے اوپر جو شرط یہاں پہ انہوں نے لگائی ہے آپ اس کے نوٹ کر لیجئے گا یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا کم از کم جو ہے منیمم ایک سال کا رلیشنشپ ہونا چاہیے اللہ ایڈ اسلامی کے بینک کے ساتھ اور اگر آپ کا رلیشنشپ پہ کسی اور بینک کے ساتھ ہے کسی اور بینک میں آپ کا بینک اکونٹ ہے اور آپ کو دو سال قرضہ گزر چکا ہے اپنا بینک اکونٹ استعمال کرتے ہوئے تو پھر بھی آپ قرضہ لینے کے لئے اہل ہیں ٹھیک ہے آپ دوستے مین چیز کی طرف آتے ہیں کہ اگر آپ گھر بنانے یا خریدنے کے لئے قرضہ لینا چاہتے ہیں اللہ ایڈ اسلامی کے بینک سے تو کتنا قرضہ آپ کو ملے گا کتنی مدد کے لئے ملے گا کن کن مقاصد کے لئے ملے گا تو یہاں پہ دوستو آپ نوٹ کر لیں یہاں پہ انہوں نے کہا جہاں زیادہ سے زیادہ آپ آپ جو ہے ساٹھ ملیون روپیز تک جو ہے قرضہ لے سکتے ہیں ساٹھ ملیون روپیز کا مطلب ہے چھین کروڑ روپیہ تک آپ کو زیادہ سے زیادہ قرضہ مل جائے گا اس کے بعد دوستو آپ کی پٹو بین کرتا ہے آپ ایک لاکھ سے پندرہ لاکھ تک بھی قرضہ لے سکتے ہیں آپ ایک لاکھ سے بس لاکھ تک بھی قرضہ لے سکتے ہیں آپ ایک لاکھ سے پچاس لاکھ تک بھی قرضہ لے سکتے ہیں آپ ایک لاکھ سے اسی لاکھ تک بھی کرضا لے سکتی ہیں آپ ایک لاکھ سے ایک کروڑ تک بھی کرضا لے سکتی ہیں ایک کروڑ سے دو کروڑ تک بھی آپ کرضا لے سکتی ہیں تو اس کی کوئی پمندی نہیں ہے آپ نے اپنے ضرورت کو دیکھنا ہے اس کے مطابق آپ نے کرزے کے لیے اپلائی کرنا ہے کیونکہ دوستہ میں آپ کو مختلف بینکلی ویڈیوز بنا کے دیتا رہتا ہوں میرا اپنا ایک ایک اکسپریئنس ہے تو میں یہاں پہ ایک چیز منشن ہی کرتا چلو جتنی آپ کی گھر کی آمدن زیادہ ہوتی ہے بینک اتنا زیادہ آپ کو قرضہ دیتا ہے جتنی آپ کی گھر کی آمدن کم ہوتی ہے اتنا بینک آپ کو کم قرضہ دیتا ہے اس کے بعد دوستو جو آپ لون لیں گے قرضہ لیں گے آپ نے پچیس سال کے اندر اندر مہانہ کے اس کے ساتھ جو ہے اس قرضے کو واپس کرنا ہوگا اس کے بعد دوستو یہاں پہنے کے فری لائف تقافل کے آپ کو صولت میسر ہوگی اگر آپ لینا چاہیں تو ٹھیک ہے اس کے بعد سولر سسٹم فیننسی میں ایونک پیس آبیلیبل ہے اگر آپ رینویشن کے لئے قرضہ لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آتی ہیں تو یہاں پہ نے کہا جی یہ جو فیسلیٹی ہے یہ جو لون پروائیڈ کیا جا رہا ہے یہ پاکستان کے چند شہروں کے اندر آپ کو لون دیا جا رہا ہے کراچی لاہور اسلام آباد راولپنی فیسل آباد اور ملتان اگر آپ ان پانچ شہروں میں سے کسی بھی شہر میں رہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے قرضہ لینے کے لئے اہل ہیں ٹھیک ہے میں دوبارہ پھر دہرا دیتا ہوں ملتان فیسل آباد راولپنی اسلام آباد لاہور کراچی ٹھیک ہے تو اگر آپ ان شہروں میں رہتے ہیں تو آپ جو ہے قرضہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں اور یہاں پہ بہت امپورٹڈ چیزیں ہیں جو آپ نے نوٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دوستوں نے کہا جی چند دیکھ ڈاکومنٹس کا آپ کو ضرورت ہوگی جب آپ قرضے کے لئے اپلائی کریں گے نمبر وانے پہ تو شنفتی کار کی کوپی کے آپ کو ضرورت ہوگی اور نمبر دو پہ جی آپ کو چھے مینے کے بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جی پروف آف انکم آپ کو چاہیے ہوگا اگر آپ سیلیری پرسن ہیں تو سیلیری سلیپ بزنس مینہ تو بزنس پروف ٹھیک ہے اس کے بعد اپلیکیشن فارم آپ کو چاہیے ہوگا اور اس کو پور کر کے آپ نے مکمل طور پر اس کو پھر سکنیچر کرنے ہوں گے اس کے لئے بینک کے اور ایڈیشنل ڈاکومنٹس آپ سے مانگتا ہے وہ بھی آپ کو فرام کرنے ہوں گے اب دوستے میں نے آپ کو مکمل ڈٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے اگر آپ الائیڈ اسلامیک بینک سے جو ہے گھر بنانے یا خرید دینے کے لئے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اہلیت کا میار کیا ہے کتنا کرزہ آپ کو مل سکتا ہے کتنی مدد کے لئے مل سکتا ہے کون کون سے ڈاکومنٹس کو ضرورت ہوگی کن شرط و ضوابط کپر آپ کو یہ کرزہ ملے گا ساری تفصیلات میں آپ کو بتا دیئے اب نمی چیز کی طرف آتے ہیں کہ آپ کے مہانہ انسٹالمنٹ کتنی بنے گی یعنی اگر آپ گھر بنانے یا خرید دینے کے لئے کرزہ لیتے ہیں تو پھر آپ کے مہانہ قسط کتنی بنے گی ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ یہاں آکے اس کو چیک کر سکتے ہیں تو اس کی تفصیلوں میں نہیں جانا چاہتا ہے کیونکہ وڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے پھر بعد میں دوست اتراز کرتے ہیں کہ سر وڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے تو آپ کوشش کیا کریں وڈیو چھوٹی بنائے کریں تو امید کرتا ہوں دوستو کلیرلی آپ کچھ چیزیں سمجھا چکی ہیں اگر اس کی مزید تفصیلات آپ جاننا چاہتے ہیں تو لنک نیجر ڈسرپشن کے اندر موجود ہے آپ اس کو اوپن کریں اور مکمل تفصیلات آپ گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں